اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی قطب بلخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب پر نام ہے موتا اور اسلام کتاب کے مصنف سید العلماء علامہ سید علی نقی مرہوم و مقفور ہیں اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر نو پڑھیں گے صفحہ نمبر 172 تحریم موتا کی شان نزول حضرت عمر کی ممانیت موتا کی حقیقت بلا وجہ کا اختلاف یا رائی کا پہاڑ غلط فہمی کا دفعیہ اور حقیقت کا انکشاف اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں موتا سے ممانیت فرمائی اور انتہائی تاقید کے ساتھ اسے ناجائز قرار دیا لیکن اس ممانیت تو تحریم کی شان نزول میں بھی علماء کا نقطہ یہ خیال متحد نہیں ہے بلکہ مختلف روایتیں ہیں پہلی روایت صحیح مسلم مدبعہ دہلی جل نمبر ایک صفحہ نمبر 451 جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ہم برابر ایک مٹھی بر خورمہ اور آٹے کے عوض میں موتا کرتے رہے جناب رسالت محاب اور ابو بکر کے زمانے میں یہاں تک عمر نے اسے ممانیت کی عمرو بن حریص کے واقعے میں عمرو بن حریص کا واقعہ کیا تھا اس کا پتہ حافظ ابن حیجر اسکالانی نے فتح الباریت جل نمبر نو صفحہ نمبر 137 میں دیا ہے ملاحظہ ہو عمرو بن حریص کے قصے کو عبدالرزاق نے اپنے کتاب میں نقل کیا جابر سے کہ عمرو بن حریص کوفیب میں آئے اور انہیں نے کنیز سے موتا کیا اس کنیز کو حضرت عمر کے پاس لائے گیا در حالانکہ وہ حاملہ تھی عمرو بن حریص سے دریافت کیا انہوں نے قرار کیا یہی وہ موقع تھا کہ حضرت عمر نے موتا سے ممانیت فرمائی دوسری روایت موتا امام مالک بن انس عزبی مدبوع مصر 1349 حجری جل نمبر دو صفحہ نمبر تیس عمرو بن زبیر کی روایت ہے خولہ بنت حکیم حضرت عمر کے پاس آئیں اور بیان کیا کہ ربیہ ابن عمیہ نے ایک کمسین لڑکی سے موتا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی یہ سن کر حضرت عمر پریشان ہوگا اور گھورات میں اپنی چادر زمین پر کھینچتے ہوئے باہر آئے اور کہا کہ ایسا ہوتا ہے موتا اگر پہلے سے میں ممانیت کر چکا ہوتے تو یقیناً سنگسار کرنے کا حکم دے دیتا کنزول عمال جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو تیرانوے اور جمع الفوائد شیخ محمد بن سلمان موسیٰ رودانیز جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بائیس میں بھی یہ روایت مذکور ہے تیسری روایت فتح الباری حافظ ابن حجر جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو اٹیس تاؤس کی روایت ہے ابن عباس سے کہ حضرت عمر کے خیال کو مطا کی نسبت جو پریشان کیا وہ ایک عورت ام عراقہ نے ایک معلوم عراقہ نے معلوم کی ہوا کہ وہ حاملہ ہے جب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے سلمہ بن عمیہ نے مطا کیا ہے دوسری روایت میں سلمہ کے بجائے مباد بن عمیہ کا نام ہے اور اسابہ فی معرفت معرفت الصحابہ مدبوع مصر جل نمبر دو صفحہ نمبر تیرے سٹھ میں لکھا ہے سلمہ بن عمیہ نے مطا کیا حکیم ابن عمیہ کی قنیس سلمہ سے اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس لڑکے سے انکار کر دیا ابن قلبی اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے مطا سے ممانیت فرمائی ان روایات سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے مطا کی ممانیت کسی خاص ناغوار و غیر مناسب صورت کی بنا پر تھی جو حضرت عمر کی نظر میں اچھی نامعلوم ہوتی مثل یہ کہ ربیہ بن عمیہ نے جو ایک مومر اور سن رسیدہ آدمی تھے ایک کمسن لڑکی سے مطا کیا اور اسے حمل رہ گیا خوالہ بنت حکیم نے اس کا تذکرہ حضرت عمر سے کیا انہوں نے ممانیت کر دی سلمہ بن عمیہ نے مطا کیا اور اولاد جو ہوئی تو اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہیں ان ناغوار صورتوں سے متاثر ہو کر حضرت عمر نے مطا سے ممانیت کی اور عام اعلان کر دیا کہ وہ جائز نہیں ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اسے سخص سے سخص صدر دی جائے گی عام افراد نے اس کو مطا کی تحریم شرعی کا مترادف قرار دیا جس سے ایک عظیم فتنہ اختلاف کا دروازہ کھل گیا پھر حضرت عمر کے الفاظ جو اس سلسلے میں نقل ہوئے انہوں نے عام افراد کے فہم و خیال کی بینفت فتنہ و فساد کے شولوں کو ہوا دے دی اور زیادہ دشواریوں کا باعث ہو گئے اس لیے کہ موصوف کے الفاظ میں صاف صاف جنابی رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مطا کی ہلیت کا اقرار اور اپنی جانب سے اس سے ممانیت و انکار کی تصریح ہے ملاحظہ ہو قنیزو العمال مدعوہ حیدرباد جل نمبر آٹ صفحہ نمبر دو سو تہرانوے حضرت عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ قسم کے قسم کے قسم کے معنی رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے میں ان دونوں سے ممانیت کرتا ہوں ایک متعو نساء اور دوسرے متعو الحج اس روایت کی ابو صالح قاتب اللہ صلی اللہ سمرقندی اللہ حاوی نے تخریج کی ہے ایزن صفحہ نمبر تین سو چورانوے ابو قلابہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے کہا وہ حضرت عمر نے کہا دو قسم کے موتے جناب رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے میں ان سے ممانیت کرتا ہوں اور ان کے کرنے والوں کو مار کھلواؤں گا اس روایت کی تیبری نے تحضیب العثار میں اور اپنے عساکر نے تخریج کی ہے تفسیر کبیر فخر الدین رازی جل نمبر تین مدبوعہ مصر میں صفحہ نمبر ایک سو پچانوے میں ہے حضرت عمر نے اپنی تخریر میں فرمایا کہ دو قسم کے متحد اہد رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے میں ان سے ممانیت کرتا ہوں اور ان کے اوپر صدا دوں گا اور ذات المال علامہ ابن قیم جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چون تین تالیس میں ہے اور علامہ توشی جی نے شرع تجرید میں لکھا ہے حضرت عمر ممبر پر گئے اور کہا تین باتیں رسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی میں ان سے ممانیت کرتا ہوں اور انہیں ناجائز قرار دیتا ہوں اور ان پر سزا دوں گا نمبر ایک متعول نسان نمبر دو متعول حج اور نمبر تین حیعہ علا خیر العمل اب حضرات شیعہ جی نے مذہبی رحیثیت سے حضرت عمر کے ساتھ کوئی حسن زن نہیں تھا اور اس لیے وہ ان کے الفاظ میں خوامہ خان کسی صحیح تعویل کی تلاش ضرورت نہ سمجھتے تھے انہوں نے ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنی کے لباس میں رکھ کر حضرت عمر کے خلاف ایک دھربے کی صورت سے استعمال کیا اور یہ دکھانا چاہا کہ کس طرح وہ اپنے ذاتی رائے اور خیال کے مقابلے میں حکم خدا اور رسول کو پامال کر دیا کرتے تھے حضرات اہل سنت وہ بھی مسکورہ بالا الفاظ کے سوائی سوائی اس کے کچھ معنی نہ سمجھ سکتے تھے کہ مطا جائز تھا اور حرام قرار دیتا ہوں یہ ایک عجیب کشمہ کشمہ مبتلا ہوئے اور انہیں حضرت عمر کی مذہبی جلالت کو محفوظ رکھنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نظر نہ آئی کہ وہ مطا کو زمانے رسولی میں ممنوع محرم ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ وہ ایک وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مبا تھا لیکن اس کے بعد حرام ہو گیا اور حضرت عمر نے اس کی حرمت کو ظاہر کیا نہ یہ کہ درحقیقت حرام کرنے کے باعث وہی ہوں اس طرح وہی ہوں اس طرح مطا کی ہلت کا قائل ہو جانا حضرت عمر کے ساتھ عقیدت مندی کے خلاف بلکہ ان پر بیدت تراشی اور شریعت سازی کا الزام آئیت کرنے کے مترادف ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے سنجیدگی اور تدبر نے پوری رنمائی نہیں کیا اور مناظرے کے ذوق و شوق اور جوش و خروش نے ان کو حقیقت عمر پر غور کرنے کا پورا موقع نہیں دیا ہے ورنہ نہ اس مسئلے میں اتنی توالت ہوتی اور نہ یہ شیعہ و سننی کا ایک عظیم مارکہ کارزار قرار با سکتا حقیقت حال یہ کہ جمہور مسلمین نے خلافت کو حکومت و سلطنت کے معنی میں قرار دے کر اس میں مذہبیت کے ساتھ سیاست و انتقام کا اہم انصر کار فرما بنا دیا ہے اور اس لیے ان حقام کو جو ادارہ سلطنت سے ہوتے ہوئے ایک فقی و حاکم شرعی کے حقام کی طرف صرف فتوہ شرعی کی حیثیت میں محدود سمجھنا نظر کی سخترین غلطی ہے اسی بنا پر ان تمام خلافت کے دوروں میں مفتیان اور قضاء کی جماعت خود مرکز خلافت کے اندر ایک مستقل حیثیت رکھتی تھی جن کے احکام خالص شرعی حیثیت رکھے ہوئے تھے اور وہ اختیارات و حدود سلطنت میں تصادم و دست اندازی کے حدود سے بلند تھے احکام شرعی میں جو ضرورت ہوتی تھی تو خلفائے وقت بھی اسی جماعت ارباب علم و فتوہ کی طرف روجو کرتے تھے اور ان کے ان احکام پر عمل پیراہ ہوتے تھے جیسے کہ علامہ فضلاللہ بن روز بہان شیرازی نے اپنی کتاب ابتال الباطل میں اس عمر کے متعلق کے صحابہ اور بالخصوص حضرت عمر مسائل شرعی میں حضرت علی کی طرف روجو کرتے تھے لکھا ہے صحابہ کا روجو کرنا ان کی طرف مسائل میں بعید نہیں ہے اس لیے کہ وہ صحابہ کے اندر مفتی کی ایسیت رکھتے تھے اور مفتی کی طرف روجو کرنا مستفیتیوں کا فرض ہے اور حضرت عمر کا روجو کرنا ان کی طرف ویسا ہی ہے جیسے کہ حکام اور بابند شرع سلاتین علماء ملت کی طرف روجو کرتے رہتے تھے بے شک ابتدا کے فرماروان سلطنت یعنی خلفہ راجدین چونکہ خود رسول کی صحابت میں بیٹھے اور حضرت کے مدرسہ فیض کے باقتلاف مراتے بے تعلیم یافتہ تھے اس لیے کچھ نہ کچھ حکام شریعہ میں خود ذاتی معلومات بھی رکھتے تھے اور اکثر احکام شریعہ میں بحثت راوی حدیث احکام بھی بیان کر دیتے تھے لیکن اکثر احکام ان کے لیے یہ ان کے یہ نویت نہیں رکھتے تھے بلکہ انتظامی حیثیت سے بحثیت ایک حاکم و مدبر کے ہوتے تھے جن کو حکم شریعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ حکام اور سلطنتین کی جانب سے اکثر احکام و قیود سیاسی اور انتظامی کی حیثیت سے سادر ہوا کرتے ہیں جن کی پابندی رہیت کے اوپر اصول اجتماع و تمدن کے تحت میں لازم ہوتی ہے لیکن اس سے کسی شئے کے حکم شریعہ پر اثر نہیں پڑ جاتا اور نہ حکام ہی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی حکم کی شریعہ حیثیت میں تغیر پیدا کریں گورنمنٹ کا شاردہ ایکٹ جتنے بھی سخت قوانین و قیود کے ساتھ کمسینی کے ازدواج ہی ممانت کر دے لیکن اس کے معنی یہ کسی طرح نہیں کہ گورنمنٹ اس طرح کے ازدواج کے شریعہ حکم کو بدل رہی ہے یعنی وہ مسلمانوں کے اس بات کا پابند بنانا چاہتی ہے کہ وہ ازدواج کو موبا نہیں بلکہ حرام شریعہ سمجھنے لگیں نہیں ہرگز نہیں اس کو حکم شریعہ کی شکست اور ریخ سے کیا تعلق اس کا تو مقصد دیئے کہ یہ چیز اجتماعی حیثیت سے مفاسد ہو خطرات کی موجب ہے اس لیے انتظامی حیثیت سے وہ ممنوع ہے اور قابل سزا بے شک اگر وہ شئے باعدبار حکم شریعہ کے واجب یا حرام ہو یا ایک فریضہ مذہبی اور عبادت کی حیثیت رکھ دی ہو تو یقینا اس انتظامی حکم کے خلاف رہیت کو احتجاج کا حق حاصل ہوگا وہ بھی اس بینہ پر کے گورنمنٹ نے حکم شریعہ کو بدل دیا ہے بلکہ اس بینہ پر کے اس کا حکم فریضہ مذہبی میں دخلہ اندازی کا باعث اور لوگوں کو ان کے مذہبی عبادت کی باجاوری میں صدی راہ ہے لیکن اگر کوئی چیز بحیثیت شرعہ مباہ اور نہ اس کے فیل پر انسان مجبور ہے اور نہ اس کے ترک پر تو وہ اگر کچھ خاص مسالح کی بنیاد پر بعض اوقات ممنوع قرار دی جائے تو بحیثیت قوانین اجتماعی ناکام کا پابند ہونا پڑے گا اس وقت تک جب تک اس حکومت کی فرما برداری کا جو گردن میں ہے اور نجات حاصل نہیں ہوئی ہے شاردہ ایکٹ سے اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ نکاح کے لیے خاص عمر کی پابندی حییت اجتماعی کے لیے مفید ہونے کے عوض مزیر اور عظیم مشکلات کے باعث ہے اور نیز مذہبی حیثیت سے نکاح صرف مباہ نہیں بلکہ مستعب اور بساوقات واجب کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اس کی ممانیت مداخلت فی الدین بھی ہے حکام و سالاتین کے ہاں اس قسم کے انتظامی احکام کی کوئی کمی نہیں ہے انتظام و سیاست کے لیے اس قسم کے احکام ناغذیر ہیں غور کیا جائے تھا حضرت عمر کے ممانیت مطا کی نویت یہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بیان حکم شرعی کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وہ صرف ایک انتظامی حکم ہے جو وقتی و ہنگامی مسالے کی بنا پر دیا گیا تھا انہوں نے اس خیال کا صدباب کرنے کے لیے کہ وہ مطا کے حکم میں شرعی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس میں تغییر و تبدل کرنا چاہتے ہیں کتنے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ دونوں قسم کے مطے رسالت معاپ کے عہد میں جائز تھے اس کے معنی یہ کہ بحیثیت حکم شرعی و مطا کی عباحت و حلیف اور حلیت کی اعتراف رکھتے تھے وہ گویا با آواز بلند اعلان کر رہے تھے کہ وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں مطا کو حرام سمجھتا ہوں اور ناجائز و بحیثیت حکم شرعی حلال و جائز ہے لیکن میں بحیثیت حاکم وقت و منتظی میں اعلیٰ اپنے اختیارات خصوص کی بینا پر اسے تمہارے لئے ممنوع قرار دیتا ہوں اور اس کے مخالفت کرنے کی صورت میں سزا دوں گا انہوں نے با خیال خود اس غلط فہمی کا صدباب کر دیا تھا کہ تحریم کر دیا تھا کہ اس تحریم سے مراد تحریم میں شرعی ہے اس لئے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ثابت شدہ حلال کو کس کی طاقت ہے جو شرعی ایسے سے حرام کر سکے لیکن انہیں نہیں معلوم تھے کہ آئندہ زمانے میں سے آئندہ زمانے میں ایسے خوش عقیدہ اشخاص آئیں گے جو انہیں حلال شرعی کے حرام کرنے کا حق ایک روایہ سنینہ حافظ اپنے ہمارے دائلو قطنی مدبوع دہلی جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اٹھانوے میں ہے حضرت علیہ علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضرت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مطا سے ممامنیت فرمائی اور کہا کہ مطا ان اشخاص کیلئے تھا جن کے پاس سامان نہ ہو لیکن جب خدا نے نکاح و طلاق اور اددہ و میراز کے احکام نازل کر دیئے تو وہ منسوخ ہو گیا اس روایت کے متعلق شمس الحق عظیم آبادی تعلق مغنی حاشیہ سنہ دارل قطنی میں لکھتے ہیں اس روایت کو حازمی نے مصنف کی سنت سے نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ غریب ہے اور بعض باز کو قوت پہنچاتے ہیں اور ابن قطان نے اپنی کتاب میں اس کی تصنیف کی عمر کی ہے کنزول عمال جل نمبر آٹھ سفر نمبر دو سو چورانوے میں ہیں حضرت علیہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ممانیت کرتے ہوئے متع سے اور حضرت نے فرمایا وہ قیامت تک حرام ہے اس روایت کو دارل قطنی نے افراد میں روایت کیا اور کہا ہے کہ اس روایت کے نقل میں احمد بن محمد بن عمر متفرد ہیں اور ابن عساقر نے بھی اس روایت کو لکھا ہے لیکن احمد بن محمد بن عمر جو اس روایت کا راوی ہے اس کے مطالق ابن مات کا قول ہے کہ وہ قذاب ہے بڑی سرمایہ ناز روایت جو اکثر سہائے اہل سنت میں مذکور ہے یہ ہے محمد بن حنفیہ کی روایت ایک حضرت علیہ علیہ السلام نے ابن عباد سے فرمایا کہ جناب علیہ السلام علیہ وسلم نے متع اور پالو اور پالو گھدوں اور پالو گھدوں کے گوشت سے خیبر میں ممانیت فرمائی تھی سہی بخاری مدبوع کرزن گزر پریس دیلی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو سڑھ سٹھ ٹو سکسٹی سیون اس روایت سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متع اور حلوم الحمرہ دونوں سے جنگ خیبر میں ممانیت فرمائی جیسے کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری جل نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو تیس میں لکھا ہے ظاہر ہے کہ زمن خیبر کا لفظ دونوں جزوں سے متعلق ہے اس کا نتیجہ یہ کہ ممانیت متع کی خیبر اس کا نتیجہ یہ کہ ممانیت متع کی خیبر میں ہوئی تھی لیکن بعض لوگوں نے اس میں شعبہ انگیزی اور وائمہ پردازی کی اور جو کہا ہے کہ زمن الخیر خیبر صرف اللہم الہلیہ کے حوام سے تعلق رکھتا ہے لیکن حرمت متع کے لئے حضرت نے کسے سمانے کا ذکر نہیں کیا چنانچہ فتح الباری میں لکھا ہے حمیدی کا بیان ہے کہ صفیان بن اینہ کا خیال تھا علامہ ابن قیم اس کے بڑے حامیوں وہ زاد الماد جیل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو ایک میں لکھتے ہیں متع خیبر کے دن حرام نہیں ہوا تا بلکہ وہ فتح مکہ میں حرام ہوا ہے صحیح یہی ہے اور بہت سے اہل علم نے یہ گمان کیا کہ وہ خیبر میں حرام ہوا تو اور وہ استدلال کرتے ہیں اس روایت کے ساتھ جو حضرت علی سے صحیح ان میں منقول ہے اور دیگر علماء نے ان لوگوں سے اختلاف کیا ان کا خیال ہے کہ ان کا خیال ہے کہ متع فتح مکہ ہی میں حرام ہوا ہے اور اس سے قبل مباتا اور حضرت علی نے متع اور ہمارو الہیل دونوں کی حرمت کے ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور یوم خیبر کو تحریم ہمار کا ذرف قرار دیا ہے اور متع کی حرمت کو کسی بھی زمانی کی قید کے ساتھ نہیں ذکر کیا جیسا کہ مسند احمد بن جیسا کہ مسند احمد میں بسند صحیح ان لفظوں میں وارد ہوا ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارو الہیلیہ کو خیبر کے دن حرام کیا اور متع و نساء کو بھی حرام کیا اور ایک روایت میں کہ متع و نساء کو حرام کیا اور ہمارو الہیلیہ کو خیبر کے دن سفیان ابن اینہ نے اسی طرح روایت کیا بعض راویوں نے خیال کر لیا کہ یوم خیبر دونوں حکموں سے متعلق ہے اور بعض نے صرف تحریم کا ذکر کیا ہے اس طرح شبہ پیدا ہو گئے اور خیبر کے واقعے میں صحابہ یہودی عورتوں سے متع کرتے تھے اور نہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت حاصل کیتی ہے اور نہ اس واقعے میں کسی نے اس کا تذکرہ کیا اور نہ وہاں متع کی ہلیت اور حرومت کا کوئی سوال تھا با خلاف غزوہ پتا کے پھر صفحہ 343 میں لکھتے ہیں یہی کہ خیبر میں مسلمان عورت ناتی اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اس وقت اجازت نہ ہوئی تھی یہ اجازت تو سورہ مائدہ میں ہوئی ہے جو حجت الودہ میں یا اس کے بعد نازل ہوا ہے لہٰذا خیبر میں یہودی عورتوں کے ساتھ نکاح کا موقع نہ تھا اور نہ مسلمانوں کی اس کی خواہش تھی کہ وہ قبل فتح وہ قبل فتح جنگ اپنے دشمنوں کی عورتوں سے متع کریں اور بعد فتح وہ مسلمانوں کی کنیزی میں آ گئی تھی پھر اس جنگ میں متع کے حرام کی جانے کی کیا ضرورت تھی لیکن یہ خیال حقیقت حال سے بہت دور ہے روایات جو اس سلسلے میں وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ یوم خیبر الحرم الحلیت سے متعلق ہے لیکن دوسری روایت میں اس تعویل کی گنجائش نہیں ہے ان میں ساپ یوم خیبر کی قید ممانیت متع سے تعلق رکھتے ہیں نمبر ایک ملاحظہ ہو صحیح بخاری مدبوع دہلی صفحہ نمبر چھے سو چھے وہ مصر جل نمبر دو صفحہ نمبر تینتیس باب غزوہ خیبر مسکورہ بالا روایات میں بخاری کی دو روایتیں مسلم کی پانچ روایتیں ابن ملجا کی ایک روایت موتا امام مالک کی ایک روایت مسند شاوی کی تین روایتیں متقل اغبار ابن تمیمہ کی ایک روایت معالم المتنزیل کی ایک روایت جمع الفوائد کی ایک روایت ان سب میں یوم خیبر کا لفظ متا کے ساتھ لہوم الحمر اہلیہ کے پہلے مسکور ہے جس سے قطعی طور پر معلوم موتا ہے کہ وہ حرمت موتا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس سب کے ساتھ ایک روایت بخاری کی ہے جس کو متقل اغبار وغیرہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں یوم خیبر کا لفظ متا حمر اہلیہ دونوں کے بعد مسکور ہے اب یہ کہنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے کہ ان تمام پندرہ روایات میں جو یوم خیبر کا لفظ تحریم متا کے ساتھ مسکور ہے وہ غلط ہے اور رابی نے دھوکہ کھایا ہے اگر اسی طرح کے احتمالات پر روایات کو مسترد کیا جائے تو کوئی روایت کسی عمر کے لئے حجت اور قابل اعتبار باقی رہی نہیں سکتی رہ گئے علامہ ابن قیم کا یہ کہنا کہ خیبر میں مسلمان عورتیں تھی کب جو صحاب رہ گئے علامہ ابن قیم کا یہ کہنا کہ خیبر میں مسلمان عورتیں تھی ہی کب جو صحابہ متا کرتے اور ممانیت کی ضرورت ہوتی اس کا جواب حافظ ابن حجر نے یہ دیا ہے کہ خیبر کے یہودی اور سخجرج میں جو مدینہ کے قبیلے سے تھے اسلام کے پہلے برابر شادی ویا کرتے رہتے تھے تو ممکن ہے ان کی عورتیں وہاں موجود ہوں جن سے متا کیا جاتا ہو لہذا ابن قیم کا استدلال صحیح نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ ابن قیم کا استدلال کچھ دقی نہیں ہے اور حقیقتن حضرت علی کی حدیث سے یہی عمر ثابت ہوتا ہے کہ متا خیبر میں حرام ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک سخت دشواری پڑی ہے جو اکثر عربار علم کو محسوس ہوئی ہے اور وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس ممانیت کو ابن عباس کے سامنے پیش کی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ خیبر کے بعد فتح مکہ میں متا مبا ہوا تھا اور صحابہ نے بحقم رسالت امام برابر متا کیا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کو ابن عباس سے ایک ایسی ممانیت کے ذکر عطلباری سفر نمبر 133 بحقی نے کہا کہ واقعہ یہی ہونا چاہیے کہ زمن خیبر کی قید متا سے متعلق نہ ہو اس لئے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بعد متا کی اجازت دی تو استدلال حضرت علی کا صحیح نہ ہوگا لہٰذا ممانت متا کو آخر میں ہونا چاہیے تاکہ استدلال آپ کا ابن عباس کے مقابلے میں صحیح ہو سکے حضرت علی 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 استدلال کی ان حضرات کے خیال کے مطابق کمزوری کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابن عباس قائل نہ ہو اور حضرت علی 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 اس اعتراض کے بعد بھی حیلیت متا پر قائم رہے جیسا کہ علی 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 حسن محمد بن عبد حاری سندی حاسی حسنہ نے ابن ماج مدوہ مصر جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نو میں لکھتے ہیں حضرت علی نے یہ حدیث ابن عباس سے بیان کی لیکن معلوم ہوتے کہ ابن عباس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس نہیں کو انہوں نے منسوخ سمجھا اس اباہات کی بینا پر جو اس کے بعد مثلا فتح مکہ کے زمانے میں ہوئی تھی پھر آخر حضرت علی کو ایسے استدلال سے کیا فائدہ تھا اس کے جواب میں حافظ ابن لیکن میں اس عدم واقفیت کے عذر کو جب جابیر بن عبداللہ عنصار اور سعید خدری اور دیگر صحابہ کے متعلق تسلیم نہیں کر سکا تو حضرت علی علیہ السلام کی نزبت کیوں کر تسلیم کر لوں گا متا کی اباہات اور اس طرح سے عام اعلان ہوا اور منادی آ کر تمام لشکر میں آواز دے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اور صحابہ عام طرح پر متا کریں اور امیر المومین کو خبر نہ ہو بروقت وقوع اطلاع ہونا کیسا پندرہ برس کے بعد یعنی خلافت حضرت عمر میں اور اس کے بعد تک بھی خبر نہ ہو کہ فتح مکہ میں اور عملی حیثیت سے امیر المومین کے خلاف رائے قائم رکھنے والوں میں سے ہوں لیکن حضرت علی کے جواب میں خاموش رہے ہیں اور یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں اس ممانیت کے بعد تو رسالت امام نے متا کی اجازت دی ہے فتح مکہ میں کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت علی اور ابن عباس کی گفتگو کی حقیقت کچھ اور ہے جس تک عام افراد کا ذہن نہیں پہنچ ہے اور اس لئے وہ تاریخ تہمات میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں پھر یہ ملائزہ ہو کہ امیر المومین علی اور ابن عباس کے درمیان تعلقات کیسے تھے یہ حقیقت ہے کہ ابن عباس نے علوم شریعہ کی تحصیل امیر المومین علی سے کی تھی اور وہ آپ کے شاگردوں میں ممتاز درجہ رکھتے تھے استعاب ابن عبدالبر مدووہ دار المعارف جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پچھتر میں یہ تظریم موجود ہے کہ ابن ہم اس سے عدول نہ کرتے تھے اس صورت میں یہ کیوں کر ممکن تھے کہ مسئلہ مطا میں امیر المومین بار بار ابن عباس کو ٹوکے روکے اور منع کریں حقیقت حال کو واضح کریں لیکن ابن عباس اپنی بات پر قائم رہے کہ مطا حرام نہیں حلال ہے آخر یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے حقیقت حال یہ ہے کہ روایت ممانیت خیبر کے موقع روایت ممانیت خیبر کے سمجھنے میں علماء حدیث کو عجیب دھوکہ ہوا ہے واقعہ یہ ہے کہ مطا کی حلیت اپنے مقام پر مسلم تھی فتح مکہ اور دوسرے مواقع پر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مطاقی اجازت دینا یقینی تھا اور کسی کو اس میں شک و شبہ نہ تھا ابن عباز رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم سند تھے اور انہوں نے علوم زیادہ تر حضرت علی اور دیگر صحابہ سے اغز کیے تھے وہ بھی اس کو سمجھتے رہے ہوں گے لیکن حضرت عمر کی ممانیت کے بعد سے خیالات پیدا ہونے لگے بعض لوگوں نے خوام خوام کی نہیں کو حق بہ جانب ثابت کرنے کے لئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانیت متع کے متعلق بیان کرنا شروع کی ہے اور یہ کہ حضرت نے فتح میں حضرت نے ممانیت کی تھی یقینا استراب بیانی کا فطری نتیجہ تھا کہ ابن عباس کو متع کی حلیت کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے اور اگرچہ متع کا مبا ہونا ایک وقت میں ثابت ہو لیکن اس کی ممانیت فقط فتح مکہ و حجت الویدہ کے درمیان ممانیت فتح مکہ و حجت الویدہ کے روایات کو سن کر انہیں حلیت متع میں ایک قسم کی تشویش دامن گیر حضرت امیر الممین نے ابن عباس کے اس استراب فکری اور پریشانی کا احساس کرتے ہوئے اس ممانیت کی حقیقت ظاہر فرمائی جو متع کے متعلق ہوئی جنگ اوتاس میں متع کا مبا ہونا جو آیت متع کے جنگ اوتاس میں نازل ہونے سے معلوم ہوتا ہے وہ بغیر نسخ محارس رب باقی رہے گا اور متع کے مبا ہونے میں کوئی شک ممکن نہیں اور متع کے مبا ہونے میں کوئی شبہ ممکن نہ ہوگا رہ گیا متع سے ممانیت ہونا جنگ خیبر میں کچھ وقت ہزباب کا نتیجہ ہوگا جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گیا اور ممکن ہے اس کی جہد وہی ہو جو علامہ ابن قیم نے ذکر کی تھی کہ خبر کے خیبر میں عورتیں مسلمان نہیں بلکہ یہودیہ تھی اور اہل کتاب سے منعقیت کا قائل کر دیا صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں حضرت علی علیہ السلام معلوم ہو کہ ابن عباس جواز مطا کے قائل تھے اور حضرت نے اس سے اختلاف کیا تو یہ ہوتا کہ ابن عباس مطا کے حرام کرنے میں کمزور کرتے تھے حالانکہ وہاں ہے ابن عباس مطا کے بارے میں کمزور کرتے تھے اس کے معنی یہی ہے کہ وہ ذرا اس کی اباہ تبیم مطرود تھے اور جررت نہیں کرتے تھے کہ اسے صاحب مبا کہ دیں کس لئے غالبا اسی ممانیت کی بینہ پر جو فتح مکہ اور حجت الویدہ کے مطالق سن رہے ہوں گے حضرت نے ان کے تردد کو زائل کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ انہیں ممانیت خیبر میں ہوئی اس کو عباہت مطا سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تھے معنی اس روایت کے بے شک بعض راویوں نے یہی خیال کیا کہ ابن باس مطا کے جواز کے قائل تھے اور حضرت علی نے اس سے اختلاف کیا لیکن یہ ان کے سمجھ کی غلطی تھی جس کی ذمہ داری اصل الفاظ حدیث پر آئیت نہیں ہو سکتی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ابن عباس حضرت علی کی فہماش کے بعد اباہت مطا کے فتوے سے باز رہنے کے بجائے اس کے سختی سے قائل ہو گیا اور آخر عمر تک اس ور قائم رہے جس کا ثبوت مکمل طریقے سے ابھی انقریب نظر ناظرین ہوگا اس کے ساتھ ہم اپنا یہاں پر پارڈ نمبر نو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں پارڈ نمبر دس کے ساتھ